آج ہم جس پیڑ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس فل کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے مہوہ مہوہ کے پیڑ پر لگنے والے پھول کا بھی طاقتور ہوتی ہیں اور اس پیڑ کے پھولوں کو کھانے سے کئی پرگار کے علاوہ آپ کے شریر کو ملتے ہیں اس پیڑ کے پھولوں کا رنگ ہلکا پیلا ہوتا ہے اور ان پھولوں میں پروٹین، کیلشم اور فاسپورک جیسے تک پائی جاتی ہیں مہوہ کے پھول کے علاوہ اس پیڑ کی چھال، پتیاں اور اس کے بیجی بیت گنکاری ہیں آئیے جانتے ہیں اس کے فائدوں کے بارے میں دانتوں کے درد کو بھی دور کرتے ہیں دانتوں میں درد ہونے پر آپ مہوہ کے پیڑ کے ٹہنی توڑ لیں اور اسے اپنے دانتوں پر گھس لیں مہوہ کی ٹہنی کا منجن کرنے سے آپ کے دانتوں کا درد ایک دم صحیح ہو جائے گا وہی مسوروں میں سے کھون نکلنے پر آپ اس پیڑ کی چھال کا عرصہ نکال لیں اور پھر اس رس میں پانی ملا کر اس سے کھلہ کر لیں دن میں تین بار اس پانی سے کھلہ کرنے سے مسوروں سے کھون آنا بند ہو جائے گا آنکھوں میں دھول جانے پر آپ مہوہ کے فنوں کا عرص اپنی آنکھوں میں ڈال لیں اس کا عرص آنکھوں کو ایک دم صاف کر دے گا مہوہ کے عرص میں آپ چانے تو تھوڑا سا شہد بھی ملا سکتے ہیں بواسیر ہونے پر آپ مہوہ کے پھول کو سیون کریں آپ کچھ پھولوں کو لے کر انہیں اچھے سے گھیب میں بھون لیں اور اس کا سیون کر لیں روجانہ بھونے ہوئے مہوہ کے پھولوں کو کھانے سے بواسیر سے آرام مل جائے گا مہوہ کے پتوں کا تیل توجہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور اس تیل کو چہرے پر لگانے سے چہرہ ایک دم ملائم ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ شریر کے کسی ہی حصے میں خجلی ہو یا جلن ہو تو یہ تیل لگائیں آپ کو فوراں رات مل جائے گی مہوہ کی چھال کا کارا پینے سے سردی ایک دم سائی ہو جاتی ہے مہوہ کی چھال کا کارا بنانے کے لیے آپ کو اس کی چھال چینی اور پانی کی ضرورت پڑے گی آپ سب سے پہلے اس کی چھال کو اچھے سے ساف کریں پھر آپ گیس پر پانی گرم ہونے کے لیے رکھ دیں اور اس پانی کے اندر چھال کو ڈال دیں جب یہ پانی اچھے سے ابل جائے تو آپ اس میں چینی ڈال دیں اور گیس بند کر کے اس پانی کو چھان لیں آپ کا کارا بن کر تیار ہے ڈائیبیٹیج کے مریضوں کے لئے مہوہ کی چھال کا کارا بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور اس کا کارا پینے سے بلڈ شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے اس لئے ڈائیبیٹیج کے مریض اس کا کارا نیمت رب سے پی سکتے ہیں مہوہ کی چھال کا کارا پینے سے گھٹیا کے درد اور سوجن سے رات مل جاتی ہے کارا پینے کے علاوہ آپ چاہیں تو سوجن والی جگہ پر اس کا لیپ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کا لیپ بنانے کے لئے آپ اس کی چھال کو پیس کر اس میں گرم سرسوں کا تیل ملا لیں پھر آپ اس لیپ کو لگا لیں یہ لیپ لگانے سے سوجن ایک دم صحیح ہو جائے گی تو دوستو یہ تھے مہوہ کے فائدے اس کی چھال کے فائدے امید ہے آپ کو یہ جان کر یہ اچھے لگی ہوگی تو اپنے دوستوں اور مطروں کے ساتھ اس کو شیئر جرور کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا آگے بھی ہم آپ کے لئے ایسی اس طرح تک جان کر لے کے آتے رہیں گے تو جڑے لئے ریمیڈی اپ ڈیرز کے ساتھ نوشکار دھنیواد